رات کو سونے سے پہلے یہ کام آپ کو سفلتا کی اور لے جا سکتے ہیں میں اسی وشیے پر آج کی ویڈیو میں بات کروں گا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہم گروہ نالج پوائنٹ کے یوٹیوب چینل پر دوستو سفلتا ایک ایسا شبد ہے جسے ہر کوئی اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتا ہے ہر کوئی سفلتا پانا چاہتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو سفلتا کی اور ضرور لے جائیں گی اگر وہ کام آپ رات کو سونے سے پہلے کرتے ہیں دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ دیوک پتی ہیں جب ہم ان کے ریویوز دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیے جیہاں دوستو جروری نہیں ہے کہ وہ بزنس سے سمبندید ہی کچھ ہو آپ کچھ آرٹیکل پڑھ سکتے ہو نویلز پڑھ سکتے ہو اور ساتھ میں موٹیویشنل بکس پڑھ سکتے ہو یہ آپ کی لائپ میں جو ہے تو سکھاراتمک سوچ لائے گی اور آپ کو پڑھنے کی عادت پڑھ جائے گی دوسرا نمبر جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پوسٹیف سوچیں رات کو سونے سے پہلے سکھاراتمک سوچ لائیے دن بھر کی تھکان کے کارن آپ کے دماغ میں جو ہے تو نکھاراتمک سوچ جو ہے تو اپنی پکڑ بنا لیتی ہے جس سے آپ اپنا بھوشش نہیں دیکھواتے ایک سنہرہ بھوشش کے لئے جروری ہے ایک سکھاراتمک سوچ اسی لئے رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ پوسٹیف تھنکیگ لائیے دوستو رات کو سونے سے پہلے ایک پین لیجئے کوپی لیجئے اور جو آپ کو کل کرنا ہے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے کچھ ٹارگٹ لیجئے کہ آپ کو جب کل اٹھیں گے تو آپ یہ ٹارگٹ پورے کریں گے جب اگلی رات کو آپ سویں گے اس سے پہلے یہ ٹارگٹ پورا کریں گے جب آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لوگے تو سفلتہ آپ کو ضرور ملے گی تو کوپی لیجئے پین لیجئے اور ہمیشہ اپنی سووٹ انلیسز کرتے رہیے اپنی شکتیوں کو گنتے رہیے اپنی کمزوریوں کو گنتے رہیے کیا کچھ اس میں رکافٹیں آ رہیے آپ کے سفلتہ میں وہ سب کچھ نوٹ کرتے رہیے اور ان کو دور کرتے رہیے نشطی طور پر آپ سفلتہ کی اور بڑھتے جائیں گے دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو جرور اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیا جائیں جائے بھارت